موسیقی میرے نام پاسٹر آفتاب شمیم ہے اور میرے تعلق لیم فیلشپ کی وجی چیٹسی ہے میں نیشنل نیوز کی ٹیم اور اس کی ساری انتظامیاں کے لیے خدا کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں جو وقتاً فوقتاً خدا کے خادموں کو یہاں پر میسیج ریکارڈ کرنے کا موقع دیتے ہیں خدا ہم اس ٹیم کو بڑی برکت دے مانگتے اپاہ لیتے ہیں آمین آج ہم کلام مقدس میں سے تلاوت کریں گے پرانے احضامہ میں سے امسال کی کتاب اس کا پچیسوں باب اس کی اٹھائیسویں آیت جو اپنے نفس پر زابط نہیں وہ بے فصیل اور مسمار شدہ شہر کی ماند ہیں کلام مقدس میں سے یہ آیت ہم دوبارہ پڑھیں گے جو اپنے نفس پر زابط نہیں وہ بے فصیل اور مسمار شدہ شہر کی ماند ہے امسال پچیس باب اس کی اٹھارویں آیت کلام مقدس کے جو آیت آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے اس کے لیے جو ابرانی لفظ استعمال ہوا ہے جو اپنے نفس پر نفس کے لیے جو ابرانی لفظ استعمال ہوا ہے اس کا لا روحہ اس کا مطلب ہے سپیرٹ یعنی جو اپنی سپیرٹ پر قابو نہیں رکھتا اور اپنے انگر پر قابو نہیں رکھتا اور اپنی لائف کے اوپر اس کو کوئی کنٹرول نہیں ہے وہ اس شہر کی ماند ہے جو ٹوٹا ہوا شہر ہے اور جس کی کوئی دیوار نہیں آپ کو پتہ ہے کہ پرانے دور میں جب شہر بناتے تھے تو اس کے چاروں طرف گول ایک دیوار ہوا کرتی تھی اور اس کے دروازے ہوتے تھے اسی طرح یرسلم کے چگرد بھی دیوار تھی اور آپ کو پتہ ہے کہ نہمیہ کے دور میں جب یرسلم کی دیوار ٹوٹ گئی تھی اور اس کے پھاٹک آگ سے جلے ہوئے تھے تو نہمیہ نے خداون سے دعا کی کہ وہ جو پھاٹک ہیں وہ بنے اور اس کی دیوار جو ہے وہ تعمیر ہو اس لیے پھاٹکوں کا تعمیر ہونا بے حضروریہ تاکہ دشمن ہم پر اٹیک نہ کر سکے اس لیے اگر ہماری زندگی پہ ہمیں کنٹرول نہیں ہے ہماری روح پہ ہمیں کنٹرول نہیں ہے تو کیا ہوگا اس کا اثر یہ ہوگا کہ ہم غصے میں آ جائیں گے ہمارا انگر بڑے گا اور ہم بہت سارے الٹے سیدھے کام کریں گے اس دنیا میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو نئے سال کے دور میں جب خوشیاں مناتے ہیں تو وہ بے کابو ہو جاتے ہیں ان کا جسم کابو نہیں تو اشراب نوشی کرتے ہیں نشہ بازی کرتے ہیں سگرٹ نوشی کرتے ہیں اور ان کا اپنے جسم پہ کوئی کنٹرول نہیں ہوتی ہے گالیاں دیتے ہیں اور بری باتیں کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے ان کا اپنے جسم پر کنٹرول نہیں ہے تو اگر جسم پر کنٹرول نہیں ہے تو وہ کیسے ہیں ایسے ہیں جیسے کہ ایک اجڑا شہر ہے اور اس لیے کلام مقدس میں لکھا ہے جو اپنے نفس پر ضابط نہیں وہ بے فصیل اور مسمار شدہ شہر کی ماند ہے یعنی اس کو اپنے گسے پر کنٹرول نہیں ہے اور کلام مقدس میں امسال سولم باپ اس کی بتی سعیت میں لکھا ہے جو کیر کرنے میں دھیمہ ہے پہلوان سے بہتر ہے اور وہ جو اپنی روح پر ضابط ہے اس سے جو شہر کو لے لیتا ہے یعنی جو کیر کرنے میں دھیمہ ہمارا خداوند بھی کیر کرنے میں دھیمہ اور شفقدر وفا میں گنی ہے ہم جتنی مرضیاں گلتی کرتے لیکن وہ ہمیں معاف کرنے کی قدرت رکھتا ہے پہلوان سے بہتر ہے وہ جو اپنی روح پر ضابط ہے اس سے جو شہر کو لے لیتا ہے اسی طرح امسال بائیس باب اس کی چوبیس اور پچیس باب لکھا ہے غصہ ور آدمی سے دوستی نہ کر اور غزبناک شخص کے ساتھ نہ جا مبادہ تو اس کی روشیں سیکھے اپنی جان کو بھندے میں بھنسائے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ان لوگوں سے دوستی کرتے ہیں جو غصہ کرتے ہیں اور کہر سے بھار جاتے ہیں کلام مقدس میں اس سے منع کیا گیا ہے اور غزبناک شخص کے ساتھ نہ جا مبادہ تو اس کی روشیں سیکھے اور اپنی جان کو بھندے میں بھنسائے بہت سارے لوگ اس دنیا میں بہت سا غصہ کرتے ہیں کلام مقدس میں پولوسر صورب بھی ہمیں غصہ سے منع کرتا ہے اور کہتا ہے کہ ہمیں اس سے بچنے کی ضرورت ہے کلام مقدس میں اگر ہم اس حصول کا خط چوتھا باپ اس کی اکتیسے بات میں لکھا ہے ہر طرح کی تلق مزاجی اور کہر اور غصہ اور شورگول اور بدگوئی ہر قسم کی بدخواہی سمیت تم سے دور کی جائیں یعنی سب سے پہلے غصے سے پہلے انسان جو ہے اس کا مزاج جو ہے وہ تلق ہو جاتا ہے وہ تلقی سے باتیں کرتا ہے اور بہت سارے اس معاشرہ میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو تلق مزاجی سے بات کرتے ہیں یعنی ان کا جو سیلف کنٹرول میں لئی ہے اخدا کے قادم ڈاکٹر بلی گرام اس کو سیلف کنٹرول کو کہتے ہیں فلیش کنٹرول کی ہمارا جسم ہمارے کابو میں نہیں ہے ہماری زبان ہمارے کابو میں نہیں ہے ہمارے ہاتھ ہمارے کابو میں نہیں ہے ہماری آنکھیں ہمارے کابو میں نہیں ہیں اور جب یہ ہمارے کابو میں نہیں ہے تو پھر ان سے غلط کام ہو جاتے ہیں کلام مقدس میں لکھا ہے ہر طرح کی اس نے چار باپ اس کی کتیس میں ہر طرح کی تلق مزاجی یعنی مزاج میں تلقی آ جاتی ہے اور پھر ہم کہر سے بات جاتے ہیں اور پھر تیسری ڈگری غصہ اور پھر شوروگل یعنی اس سے اگلی ڈگری ہے ہم شوروگل کرتے ہیں بہت سارے لوگ جو ہیں جب گھر میں جاتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں اتنا شور کرتے ہیں بیویوں کو مارتے ہیں اور اپنے بچوں کو مارتے ہیں اتنا غصے سے بار جاتے ہیں یعنی ہماری زندگی میں کنٹرول نہیں اور شوروگل اور بدگوہی یعنی ہم بری باتیں کہنا شروع کرتے ہیں بدخواہی اور برا سوچنا شروع کر دیتے ہیں لیکن کلاب مقدس میں لکھا ہے سمیت تم سے دور کی جائیں یعنی تلق مزاجی بھی ہمارے بدن سے جاتی رہے کہر بھی ہمارے بدن سے جاتا رہے غصہ بھی ہمارے بدن سے جاتا رہے شوروگل جاتا رہے بدگوہی یعنی کسی کے خلاف ہمیں برا نہیں کہنا چاہیے بہت سارے لوگ جو ہیں عیب جو ہی دوسروں کی عیب نکالنا شروع کر دیتے ہیں لیکن یہ بھی کلاب مقدس میں ہمیں منع کیا گیا ہے اور بدخواہی دوسروں کے خلاف برا سوچنا یہ بھی کلاب مقدس میں ہمیں منع کیا گیا ہے اور بلکہ ایک دوسرے پر مہربان اور نرم دل اور جس طرح خدا نے مسیح میں تمہارے قصور معاف کی ہیں تم بھی ایک دوسرے کے قصور معاف کرو ہم رزانہ دوائر بانی تو پڑھتے ہیں لیکن کئی دفعہ ہم اس کو سمجھ کے ساتھ نہیں پڑھتے کیونکہ کلاب مقدس میں لکھے تم ایک دوسرے کے قصور معاف کرو لیکن ہم کئی دفعہ سارا سال ہی کسی کو معافی نہیں کرتے ہم دل سے کہہ دیتے ہیں زبان سے کہہ دیتے ہیں کہ ہم نے معاف کر دیا لیکن کرتے نہیں ہیں لیکن یاد رکھیں ہمیں دل سے معاف کرنا ہے دل لا علاج اور ہلا باز ہے کون اس کو دریافت کر سکتا ہے یرمیہ میں لکھا ہے میں ہی میں خدا ہوں جو دل و دماغ کی جانتا ہوں اور کلاب مقدس میں لکھا اپنے دل کی خوب حفاظ کر کیونکہ زندگی کا سرچشمہ یہی ہے تو اس لیے دنیا کا سب سے مشکل کام ہے اپنے آپ کو کنٹرول کرنا اپنی زبان کو کنٹرول کرنا اپنی آنکھوں کو کنٹرول کرنا آج بہت سارے لوگ جو ہیں وہ یوٹیوب پہ دیکھتے رہتے ہیں گندی فلمیں اور دوسری چیزیں دیکھتے رہتے ہیں اس کا مطلب ہے ان کی آنکھیں کنٹرول میں نہیں ہیں کئی لوگ جو ہیں وہ اپنے ہاتھوں سے برے کام کرتے ہیں اس کا مطلب ہے ان کے ہاتھ جو ہیں ان پر ان کا کوئی کنٹرول نہیں ہے بہت سارے لوگ ہیں ان کی زبان ہی چلتی رہتی ہے ان کی زبان کنٹرول نہیں ہے اس لیے کلام مقدس میں ہمیں لکھا ہے کہ اپنے جسم کو کنٹرول کرنا ہے اپنے فلیش کو کنٹرول کرنا ہے ڈاکٹر بیلی گرام جس طرح میں نے کہا ہے کہ دنیا وہ کہتے ہیں کہ دنیا کا مشکل ترین کام ہے اپنے جسم کو کنٹرول کرنا اور یہ ایک روح کا فل بھی ہے کلام مقدس میں اس کو اگر ہم پڑھیں تو کلام مقدس میں گلتیوں پانچ باب اس کی بائیسویں آت میں لکھا ہے مگر روح کا فل محبت خوشی اتمنان تحمل میربانی نیکی امانداری حلم اور پرہیزگاری پرہیزگاری جو ہے اس کو انگلیش میں سیلف کنٹرول کہتے ہیں یعنی آپ نے آپ کو کنٹرول کرنا یعنی ہم آپ نے آپ کو کنٹرول کریں نہیں سکتے جب تک ہمارے اندر خدا کا پاکرو نہ ہو پاکرو کے فال نہ ہو اس لیے آپ نے ایوری ڈی یو ہیف تو کنٹرول یور سیلف بیدہ ہیلپ آف دہ ہولی شپیرٹ آپ نے خدا کے پاکرو کو ویلکم کرنا ہے گوڈ مارننگ ہولی شپیرٹ میں وہ چیزیں دیکھ سکوں جو خدا کے کلام کے مطابق ہیں خداوند کے پاکرو کو ویلکم کرنا ہے کہ میری زبان کو کنٹرول کرے تاکہ میری زبان وہ کہے جو خداوند کہتا ہے اور میں جسم کے مختلف حصوں کو ہاتھوں کو کانوں کو زبان کو ایک ایک عزف کو خداوند کے کنٹرول میں کریں پاکرو کے کنٹرول میں کریں جب ہم پاکرو کے کنٹرول میں کریں گے تو ہم شراب نوچی سے دور ہو جائیں گے ہم بری باتیں کہنے سے دور ہو جائیں گے ہم گالیاں بکنے سے دور ہو جائیں گے اس لیے خدا اس سال آپ نے خداوند سے اہد کرنا ہے کہ میں اپنا آپ خداوند کے کنٹرول میں کرتا ہوں میں اپنی زبان خداوند کے کنٹرول میں کرتا ہوں اسے جب ہم خداوند کے کنٹرول میں ہو جائیں گے تو پھر ہم کیا کریں گے اس کے کلام کے مطابق زندگی بست کرنا شروع کریں گے ساب سے پہلے میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ خدا بندی یسو مسیح نے اپنے آپ کو کنٹرول کیا تھا کہ اس طرح سے خدا بندی یسو مسیح کو چھیدہ گیا تھا اور اس کی پسلی میں نیدہ لگا تھا اور اس کے کئی کوڑے لگے تھے رومی دستور کے موافق اس نے سلیپر ہمارے لیے جان دے دی سب سے لانتی موت اس نے ہمارے لیے گوارہ کی لیکن اس نے اپنے آپ کو کنٹرول کرتے ہوئے سب سے پہلا کلمہ یہی کہا اے باپ ان کو معاف کر کے ہوں کہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں اس قدر ہم نے اپنے آپ کو کنٹرول کرنا ہے اور اپنے بھائیوں کو معاف کرنا ہے سات کے ستر دفعہ یعنی ایک بھائی ہماری گلتی کرتا ہے تو ہمیں اس کو معاف کرتے چلے جانا ہے اگر یسو مسیح معاف کر سکتا ہے اگر ہمارا استاد دوسروں کو معاف کر سکتا ہے تو ہمیں کیوں نہیں دوسروں کو معاف کرنا چاہیے خدا باپ کے کنٹرول میں تھے انہوں نے کہا اے باپ ان کو معاف کر کے ہوں کہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں اس نے حیرودیس کو معاف کر دیا جس نے اس کے اس کو اس کے مطلق برا کہا اس کو پٹوایا اور خداوند یسومسی نے اس کو معاف کر دیا رومی حکومت کو خداوند یسومسی نے معاف کر دیا اس وقت جو اس کو کوڑے لگانے والے تھے خداوند یسومسی نے ان کو معاف کر دیا جنہوں نے اس کے مو پر تھوکا تھا اس نے ان کو معاف کر دیا جس نے پسلی میں بالا لگایا تھا ایک ایک کو اس نے معاف کر دیا اس لیے آج ہمیں بھی اگر ہمارے اندر سیلف کنٹرول ہے تو ہم دوسروں کو معاف کر سکتے ہیں اگر ہم پرانے ایدنامہ میں دیکھیں یوسف کے اندر خدا نے سیلف کنٹرول کی سپرٹ ڈالی تھی اس نے اپنے نفس پر زبط حاصل کیا تھا جب وہ فوتی فار کے گھر میں گیا تو فوتی فار کی بیوی اس کے ساتھ زناکاری کرنا چاہتی تھی بدکاری کرنا چاہتی تھی لیکن وہ بھاگا زناکاری سے بھاگا اس نے اپنے نفس کو کنٹرول کیا اور زناکاری جیسے بڑے برے عمل سے وہ بچ گیا اس لیے خدا نے اسے اور زیادہ سرفراز کیا اور ملک مصر کا وزیراعظم بنا دیا لیکن اگر ہم اپنے آپ کو کنٹرول کریں اپنی زبان کو کنٹرول کریں کانوں کو کنٹرول کریں پاؤں کو کنٹرول کریں ہمارے پاؤں ایسی جگہ نہیں جانے چاہیے جہاں پہ خدا نہیں چاہتا کئی دفعہ ہم اس جگہ چلے جاتے ہیں جہاں پہ جہاں سے خدا ہمیں منع کرتا ہے اس لیے ہمارے قدم بھی جو ہیں وہ خدا ان کے کنٹرول میں ہونے چاہیں گے اسی طرح اگر ہم دیکھتے ہیں پہلوسرسول جو تھا وہ خدا کے کنٹرول میں تھا وہ کیا کہتا ہے میں یسو کی خاطر ہر ایک چیز کو کورا سمجھتا ہوں وہ خدا اس نے اپنے آپ کو خدا ان کے کنٹرول میں کیا اور وہ کہتا ہے کہ میں کونسی چیز ہمیں خدا کی محبت سے جدا کر سکتی ہے نہ حال کی چیزیں نہ استقبال کی نہ اختیارات نہ تنگی نہ فاقہ کشی وہ کہتا ہے فاقہ کشی کبھی منو خدا دورے نہیں کر سکتی اس قدر ہم نے خدا کے کنٹرول میں چلنا ہے دینیل جو تھا وہ خدا کے کنٹرول میں چلنے والا شخص تھا اور دینیل جو تھا وہ بادشاہوں کے سامنے بھی خدا کی گواہی دیتا تھا اور بادشاہ نے کہا کہ دینیل دینیل کے خدا کی پرستش کی جائے حالیلویہ اس لئے ہم نے خدا کے کنٹرول میں جو لوگ ہوتے ہیں وہ بادشاہوں کے سامنے بھی گواہی دیتے ہیں جس طرح پہلوس رسول جو ہے اگر آپ بادشاہ کے سامنے گواہی دیتے وہ کہتا ہے میں چاہتا ہوں کہ ان زنجیروں کے علاوہ ہر چیز مسیحی ہو جائے ہر چیز یسو کی ہو جائے اور یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو بادشاہوں کے سامنے بھی گواہیاں دیتے ہیں کیونکہ وہ خدا کے کنٹرول میں ہوتے ہیں اور اگر ہم ایوب کی زندگی میں دیکھے تھا ایوب کتنا ساور تھا کتنی مسیحیتیں ہیں بجے بھی مار گئے سارے مالیں ممیشی بھی چلے گئے بی بی بھی لانتان کرتی ہے وہ کیا کہتا ہے خداون نے دیا خداون نے لیا خداون کا نام مبارک ہو یہ وہ لوگ ہیں جو خدا کے کنٹرول میں چلتے ہیں آج ہم نے بھی اپنا آپ خدا کے کنٹرول میں کرنا ہے کیونکہ خداون ہماری زمان کو کنٹرول کر سکتا ہے خداون چاہتا ہے کہ ہم اس کے کنٹرول میں رہیں اور کلام مقدس کی میں جو روزہ جو ہے یہ بھی اپنے آپ کو کنٹرول کرنے کی قوت ہمیں مہیا کرتا ہے مطی چھے باب سولویں اور ستارویں آیت میں تین چیزوں پر بڑا ہمیں بتایا گیا تعلیم دیا ہے خداون یہ سمسی نے کہ جب تم روزہ رکھو روزہ رکھو تو اپنی سورت اور دات نہیں بنانی اپنے سر پہ خشبودار تیل ڈالنا ہے تاکہ ہمارا خدا جو میں پشیدگی میں دیکھتا ہے وہ روزہ دار جانے اسی طرح یہ بھی ایک ڈسپلن ہے جب روزہ جو ہے جب ہم رکھتے ہیں تو ہمارا فلیش کنٹرول ہو جاتا ہے دعا کے وسیلہ سے ہم اپنے آپ کو اپنی دعا جو ہے وہ اس کو زیادہ بڑھائیں ان دنوں میں یاد رکھیں اور جتنی آپ دعا زیادہ بڑھائیں گے اتنا ہی آپ خدا کے قریب ہوتے چلے جائیں گے اور ایک اور چیز ہے دینا دینا لینے سے مبارک ہے ہم اپنے حدیع جات جو ہے خداوند کی حضوری میں پیش کریں کلام مقدس میں لکھا ہے اور اس سے میرا امتحان کرو میں آسمان کے دریچے کھول کر تم کو برکت دوں گا تو یہ تینوں ڈسپلن ہماری زندگی میں آنے چاہیے کئی لوگ جو ہیں وہ شادیوں بیاؤں میں اتنا خرچ کر دیتے ہیں وہ کنٹرول ہی نہیں ہوتے لیکن خداوند کی راہ میں وہ خرچ نہیں کرتے یاد رکھیں ہم اپنے آپ کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے دعا ہی نہیں کرتے لوگ اپنے آپ کو کنٹرول کریں اور دعا میں خدا کے ساتھ وقت گزاریں اور کلام مقدس میں لکھا ہے دیا کرو تاکہ تمہیں بھی دیا جائے بہت سارے لوگ دیتے ہی نہیں ہیں اس لیے ہم نے خداوند کی حضور اپنے آپ کو پیش کرنا ہے بزرگ موسیٰ جو تھے وہ اپنا ٹیمپر لوس کر چاہیے خدا نے کہا تھا سٹیک جڑی پاڑی پاڑی تھے مار نہیں لاتھی پانی نکل آگا انہیں گسے جا کے دو دفع مار دیتی جیدی وجہ خدا نے اکیتون پتر ملک مودا جی نہیں جا سکتا کئی دفعہ ہم اپنا ٹیمپر لوس کر جاتے ہیں اپنے گسے میں آ جاتے ہیں لیکن یاد رکھیں اس کے نتائج بڑے بیانک ہیں بہت سارے لوگ گسے میں آ کر خود کشی کر لیتے ہیں جس طرح یہودہ اسکریوتی نے توبہ نہیں کی بلکہ اپنا ٹیمپر لوس کر لیا اس نے خود کشی کر لی اس لیے کلام مقدس میں بہت سارے ایسے کریکٹر ہیں جیسے پترس نے یہ سمسی کائنکار کر دیا اور بہدشاہوں نے یہ سمسی کو ستایا اور ہم کلام مقدس میں دیکھتے ہیں کہ ہمیں اپنے آپ کو کنٹول کرنا ہے کس طرح سے ہم اپنی زندگی کنٹول میں رکھتے ہیں کلام مقدس کی جو سنہری آیت آج ہم نے پڑھی ہے وہ یہ ہے کہ جو اپنے نفس پر ثابت نہیں ہے وہ بے فصیل اور مسمار شدہ شہر کی ماند ہے آپ کو پتا ہے کہ ایوب کے گار کے باہر ایک بار لگی ہوئی تھی شیطان شیطان نے خدا سے کہا کہ تُو نے تو دیکھ گار دے بار بار لائی بار لائی ہے کیونکہ ساڑھے کرانے بار بار لگی ہے اگر ہم اپنے آپ کو کنٹول کرتے ہیں اگر ہماری زندگیاں کنٹول میں ہیں اگر ہماری لگامیں خدا کے ہاتھ میں ہیں اگر ہم حلیم ہیں حلیم وہ شخص ہوتا ہے جس کی لگامیں خدا کے ہاتھ میں ہیں جسے خدا کنٹول کرتا ہے ہمیں خدا کنٹول کرتا ہے ہماری زبان کو خدا کنٹول کرتا ہے اسی آج ہم اپنے سروں کو جھکائیں گے اور دعا کریں گے خداون تیرا شکر تیرے نام کی شکر گزاری بجلاتے ہیں کیونکہ تُو ہی بلند و بالا خداون کہہ کرنے میں دیمہ اور شفقت رب و فاہ میں گنی ہے اے خداون ہمارے ساتھوں ہمیں برکت دیں تاکہ ہم اپنی زبان پر پورا کنٹولہ حاصل کرسکیں اے خداون کے پاک روح ہمارے اندر آ اور ہم تجھے ویلکم کرتے ہیں ہماری زبان کو کنٹول کر ہماری آنکھوں کو کنٹول کر کوئی ایسی چیز نہ دیکھیں جو تیری مرضی کے خلاف ہو ہماری زبان ایسے الفاظ نہ کہیں جو تیری مرضی کے خلاف ہو ہمارے ہاتھ وہ کام نہ کریں جو تُو نہیں چاہتا ہے اے خداون ہمارے ساتھ ہو اے خداون کے پاک روح ہمارے ساتھ ہماری بڑی سہائتہ کر تاکہ یہ سال اس سال میں ہم اپنے آپ کو کنٹول کریں اپنے نفس پر کنٹول کریں اپنے جسم پر کنٹول کریں جسم کے سارے عزا اے خداون ہم تیرے کنٹول میں دیتے ہیں اے خداون ہم کچھ نہیں ہیں ہم اپنے آپ کو تیرے حضور خالی کرتے ہیں ہم اپنے بدن کے سارے عزا کو تیرے حضور دیتے ہیں تاکہ ہم اپنے آپ کو کنٹرول کر سکیں اے یسو ہمارے ساتھ ہوں اور ہمیں بڑی برکت دے یہی ہم دعا مانگتے ہیں تیرے بیٹے اپنے خدا ونن یسو المسیح کے زندہ قادر اور جلالی نام کے صلح سے مانگتے اپا لیتے ہیں آمین خدا ونن کی سکھائی دعا ہمیں شریک ہوں گے اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے تیرے نام پاک مانا جائے تیری بادشاہ ہی آئے تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو ہمارے روز کی روٹی آج ہم بخش دے اور اس سے اپنے اکسوروں کو معاف کرتے ہیں تو ہمارے اکسوروں میں معاف کر اور ہمیں ازمائش میں نہ نہ بلکہ برائی سے بچا کہ ہم جو بادشاہ ہی قدرت اور جلال ہمیشہ تک تیرے ہیں آمین اور ہمارے خدا وننیس سمسی کا فضل خدباب کی محبت پاک روکی رفاقت و شراکت حاضر جماعت اور کل مقصین کے ساتھ خاص طور پر نیشنل نیوز اور اس کے ساری انتظامیاں کے ساتھ آپ سے لے کر ہمیشہ تک ہوتی رہے آمین